سپریم کورٹ میں تحریک انصاف پر پابندی کے لیے دائر درخواست کا معاملہ ریجسٹرار آفس نے آن چودری کی درخواست اعتراضات لگا کر واپس کر دی ہے اعتراض میں کہا گیا ہے کہ آن چودری کی درخواست میں آرٹیکل وان ایٹی فور تری کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے آن چودری کی درخواست میں واضح نہیں کیا گیا کہ جماعت پر پابندی آرٹیکل وان ایٹی فور تری کے زمرے میں کیسے آتی ہے بات کریں گے ہم انمائند امانت کشکوری سے جی امانت بتائے گا سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے لیے آن چودری نے یہ درخواست دائر کی تھی جس پر آج رجیسٹرار آفس نے اعتراضات آئیت کی ہیں اور آن چودری کی درخواست جو ہیں وہ اعتراضات لگا کر واپس کر دی گئی ہے رجیسٹرار آفس کی جانب سے جو اعتراض لگائے گئے ہیں ان میں یہ کہا گیا کہ آن چودری نے سپریم کورٹ آنے سے قبل کسی دیگر جو متعلقہ فور میں اسے رجوع نہیں کیا اس کے علاوہ یہ بھی اعتراض میں کہا گیا ہے کہ وزیر آزم یا وزیر داخلہ کو براہ راست فریق نہیں بنایا جا سکتا اور اعتراضات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے گئے اور آن چودری نے اپنی درخواست میں جو واضح نہیں کیا کہ درخواست جو ہے وہ کیسے ایک آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے زمرے میں آتی جائے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ طریقہ صاحب پر پابندی لگانا مفاد عامہ کا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے اس بارے میں بھی وضاحت نہیں کی گئی ٹھیک ہے بہت سکری آپ نے اپریٹ کیا